اسلام علیکم جی ویلکم بیک آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹیک ہوں گے دوستو یہاں پہ آیا ہوا تھا میں فینلینڈ سائٹ پہ جو یہاں پہ نورڈک کنٹری ہے اور یہ بڑا خوبصورت کنٹری ہے مجھے بہت اچھا لگا پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کیسے جا سکتے ہیں کام وغیرہ کیلئے دیکھو فینلینڈ جو ہے نا یہ ریلیٹیبلی لوگوں کو ریزڈنس پرمٹ کافی زیادہ تعداد میں دیتا ہے پچھلے سال کا جو ٹیٹا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ فینلینڈ نے بہت لوگوں کو ریزڈنس پرمٹس دی ہے فینلینڈ نے بھی دی ہے اور پولینڈ نے بھی دی ہے تو فینلینڈ سب سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ سٹڈی کیلئے آئے اور آپ یہاں پہ پارٹ ٹائم کام بھی کر سکتے ہو پیسے بھی کما سکتے ہو اور فینلینڈ کے اچھی بات یہ ہے کہ فینلینڈ میں ٹیوشن فیسٹ نہیں ہے یونیورسٹی ایڈوکیشن فری ہے آپ کو اگر ایڈمیشن مل جائے یونیورسٹی میں تو یونیورسٹی کی فیسٹ نہیں ہے باقی آپ کو صرف رہنے کا اور کانی پینے کا خرچہ ہوگا آپ کا وہ آپ جب پارٹ ٹائم یہاں پہ کام کرتے ہو تو اچھی سیلری ملتی ہے اچھی تنخواہ ہے پر آور ریڈ بھی اچھا ہے ایک ہائی انکم کنٹریز میں آتا ہے فینلینڈ توڑا سا ویدر یہاں پہ زیادہ جو ہے ٹنڈا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو اسکینڈیوینین کنٹریز ہے یہ کافی سرد ہے گولڈ ہے لیکن پھر بھی لازمی بات ہے بندہ ایڈجس کر لیتا ہے تو آپ یہاں پہ اچھے خاصے پیسے کام آ سکتے ہوں اگر آپ سٹڈی کی اوپر آتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو یہاں پہ کوئی جاب مل جاتی ہے آپ نے اگر ان کنٹریز میں تعلیم آسل کی ہوئی ہے جیسے نوروے ہو گیا ڈنمارک ہو گیا یا سویڈن ہو گیا بہت چانس ہے کہ آپ کو ہائر کیا جائے کیونکہ فنلینڈ کے اندر جو ہے آبادی بہت کم ہے لوگ بچے پہ کم پیدا کرتے ہیں ہماری طرح نہیں ہے کہ چار چار پانچ پانچ ہر بندے کے بچے ہو ان کے آبادی بہت کم ہے لیمیٹڈ ہے تو ان کو ہمیشہ لوگ چاہیے لیکن ہائی سکل لوگ چاہیے کیونکہ کنٹری ہائی سٹینڈرڈ کی ہے تو لوگ بھی ہائی سکل چاہیے ہائی سکل سے مراد کہ آپ کے پاس کوئی ایسی ایڈوکیشن ہو جس کے ڈیمانڈ ہو جیسے آپ ڈاکٹر ہو انجینئر ہو کوئی آئی ٹی کے اندر آپ کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سائبر سیکیوریٹی سسٹم انجینئر ہو آپ کے پاس ویب ڈیولپمنٹ وغیرہ کی وہ ہو ہائی سکلز ہو تو پھر جو ہے یہاں پہ آپ کو جاب ملنے کا چانس زیادہ ہوگا کیونکہ ان کو ہمیشہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں مختلف آئی ٹی کمپنیز کو یا جو دوسری ادارے ہیں تو اگر اور جوب آپ سرچ کر سکتے ہو آن لائن جیسے ویب سائٹ سے نا لینکڈ ان ہو گیا اور اس کے علاوہ لوکل جو فنلینڈ کی اپنی جو جوب پورٹلز ہے وہاں پہ جا کے آپ وہ کریں معلوم کریں اپلائی کریں کمپنیز سے رابطہ کریں تو ازا ورک پرمٹ کی اوپر اور اگر کوئی کمپنی آپ کو ہائر کرتی ہے تو آپ کو ریزڈنس پرمٹ مل جاتا ہے اور آپ یہاں پر آکے کام کر سکتے ہو سیلری بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہائی انکم کنٹری ہے لیکن اسی حساب سے توڑی مہنگی بھی ہے ایکسپینسز بھی آپ کو آئیں گے کچھ نہ کچھ آپ کا پیسر ٹیکس میں جاتا ہے اور باقی آپ بچا بھی سکتے ہو لیکن چونکہ ہائی انکم کنٹری ہے تو یہاں پر بہت سارے فیسیلیٹیز بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ جیسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں تو بزنس ای 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 افکورس کر سکتے ہو لیکن آپ کا آئیڈیا اگر ایک شپٹ ہوگا تو پہر اگر آپ کمپنی اسٹیبلش کرتے ہو ویزڈ ویزا پر آکے تو پھر آپ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر ریزڈنٹ ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہو جو کہ ملنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے کیونکہ فنلینڈ جو ہے اتنا زیادہ مشکل کنٹری نہیں ہے جیسے سویڈن ہے ڈنمارک ہے یا نوروے ہیں یہ جو سکینڈیوینین کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں اس میں فنلینڈ جو ہے کمپیرٹیبلی توڑا سا ایزی ہے مطلب ان سے ایزی ہے ویسے تو مشکل کنٹری ہے یہ بھی تو یہاں پہ آپ کمپنی اوپن کر سکتے ہو لیکن آپ کا بیزنس جو ہے وہ تھوڑا الگ ہونا چاہیے تھوڑا انوویٹیو ہونا چاہیے تھوڑا سا نورمل بیزنس نہ ہو کہ میں ایک ریسٹورن کھول رہا ہوں یا کافی شاپ کھول رہا ہوں اس طرح کے بیزنس پہ مشکل ہے لیکن اند اپ ڈیڈے آپ کو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سکولورشپس بھی مل جاتی ہے فنلینڈ میں کافی ساری لوگوں کو ملی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ تو آپ کو بتا ہے ایک خاص لیمیٹڈ ٹائم کیلئے ہوتی ہے لیکن سٹڈی ویزاز جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو یہاں پہ مل چکے ہیں ابھی ریسنٹی میں کافی لوگوں سے مل کے آیا ہوں جن کو یہاں پہ سٹڈی ویزا ملا ہے اور ریلیٹیوی ایزی ملا ہے اور جب ان کو ویزا ملا ہے تو وہ ابھی خوش ہے یہاں پہ شپٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ پارٹ ٹائم کام بھی کر رہے ہیں تو فنلینڈ میں لانگ ٹرم پہ پہ آسانی ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہاں پہ سٹڈی پہ رہتے ہو تو بعد میں جا کے آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہو ورگ پرمٹ میں اور اس کو آگے جا کے آپ مزید سٹڈی کر سکتے ہو اور فنلینڈ جو ہے سٹیزنشپ بھی دیتا ہے اگر آپ یہاں پہ اور باقی آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹ میں کر سکتے ہو میں آپ سے ملوں گا انشاءال اگلی ویڈیو میں بہت جل